بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار ریسپی لے کیا ہوں بکرہ اید کی ریسپی لے کیا ہوں یہ ہے بنا ہوا گوش بنا ہوا گوش بکرہ اید پہ بہت ہی زیادہ بنتا ہے اور یہ ہر طریقے سے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو اپنے طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں جس طرح ہم گھر میں گوش بناتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوش کسی بھی قسم کا لے لینا ہے ہٹی والا لے لیں ہٹی کا بغیر لے لیں آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ جو نورمل ہمارا آٹا ہوتا ہے یہ گوش کی ہی ختم کرنے کے لیے جو ایک مہک ہوتی ہے گوش کی قربانی والے گوش میں وہ مہک ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر کا جو آٹا ہوتا ہے نورمل وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پھر آپ نے اس کو آدھا گھنٹا رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو آپ نے واش کر دینا ہے یہ آٹے والا پانی آپ نے گرانا نہیں ہے اپنے یا آپ نے واش پیسن میں نہیں اس کو بہانا کیونکہ رسک ہے زائیہ ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کڑھائی میں پیاز کو براؤن کے لینا ہے یہ میں نے بڑی سائز کی دو پیاز لی لی تھی اس میں آپ نے لیسن ادرک کا پیسٹ آپ نے ڈال دینا ہے ذرا سے سوتے ہوگا پیاز تو اس میں آپ نے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے بھول لینا ہے اب آپ نے اس میں یہ والا گوش دھلا ہوئے اس میں آپ نے گوش ڈال دینا ہے اور گوش کے اوپر نمک آپ نے ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ نے بھون لینا ہے مسالوں کا بغیر یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا گوش کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مسالے ڈال لینا ہے مسالے اس میں بہت سمپل جائیں گے آپ نے اس میں حلدی ڈال دینا ہے گرم مسالہ نمک اور مرچیں آپ نے ڈال کی اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ٹماٹروں کا پیس ٹال دینا ہے یہ میرے پاس ٹماٹر پڑے ہوئے تھے فریز کیے ہوئے تھے ان کو میں نے پیس لیا ہے اور آپ اس کا پیس بنا سکتے ہیں اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں ٹماٹروں کو بہت اچھی طرح سے بھون کے اب آپ نے اس کا مسالہ جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ بلکل نظر نہ آئے اب آپ نے اس میں حسبے ضرورت پانی ڈالنا ہے کہ جتنے پانی میں یہ بلکل گل جائے گوش اور آپ نے اس میں پانی ڈال کے اور اس کو ڈھک کے آپ نے رکھ دینا ہے اتنی دیر آپ نے رکھنا ہے کہ جتنی دیر یہ گوش گل جائے گا الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارا گوش بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہ آپ گربانی کا گوش اس طرح بنا کے اپنے گھر والوں کو بھی دیں اور بہت ہی مسئے کا بہت ہی یمی یہ بنتا ہے بلکل گل گیا ہے گوش بلکل گلا ہوا ہونا چاہیے تیس منٹ لگے ہیں میرے اس میں بلکل ہلکی آنچ پر میں نے اس کو رکھا ہے اور یہ گل کے بلکل ملائم ہو گیا ہے آپ نے اس طرح سے یہ ریسپی بنانی ہے اور عید پہ آپ سب کو کھلائیں میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں رسکے لال کھانی کر کمانی کے توفیق عطا فرمائیں اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اللہ حافظ